بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم پاسٹ پیپرز میں جو پاپولیشن پروپورشن کی ٹیسٹنگ کے قیسل آئے ہیں ان کو دیکھیں گے قیسل نمبر فائی پارٹ نمبر زی ایسیمپل پول آف تھری ہنڈرڈ ووٹرز فرام ڈسٹرکٹ اے اینڈ ٹو ہنڈرڈ ووٹرز فرام ڈسٹرکٹ بی شورد ایسیس پرسنٹ اور فورٹی ایٹ پرسنٹ رسپیکٹیو لی ور ان فیور آف اگیون کینڈیڈیٹ یہ جسی سیمپل ہے دیکھیں سیمپل ہے تو تھری ہنڈرڈ کا سیمپل ہے ایک اور پھر دوسر سیمپل ٹو ہنڈرڈ کا ہے ان دونوں سیمپلز کے اندر جو لوگ ایک خاص کینڈیڈیٹ ہے اس کی فیور کرتے ہیں ان لوگوں کی پرسنٹیجز آپ کو دیوی ہیں یعنی کہ ان کے پروپورشن دیئے ہیں تو تھری ہنڈرڈ ووٹرز میں سے جو لوگ فیور کرتے ہیں ان کی پرسنٹیج یہ ہے اور ٹو ہنڈرڈ لوگوں میں سے فیور کرنے والوں کی پرسنٹیج یہ ہے ایٹ سینیفیکنس لیول آف زیرو پونٹ زیرو فائیو ٹیسٹ دا ہائی پانسیز دیئر ریز اڈیفرنس بیٹوین دا ڈیسٹٹ تو ڈیفرنس بیٹوین ڈیسٹٹ آپ نے ٹیسٹ کرنا ہے ظاہری بات ہے ڈیفرنس سے مراد ووٹرز جو فیور کرتے ہیں ان میں ڈیفرنس ہے یعنی ڈیسٹٹ ا کے اندر جو فیور کرنے والے ہیں اور ڈیسٹٹ بی کے اندر جو فیور کرنے والے ہیں کیا وہ ان کا پروپوشن برابر ہے یا برابر نہیں ہے یہ بات آپ کو ٹیسٹ کرنا ہے اچھا جی تو یہ باتیں لکھتے ہیں پاپولیشن ون دیکھیں آپ کو تو پاپولیشن ڈیسٹٹ ا میں سے سیمپل دیا گیا تھا لیکن جو پورے کا پورا ڈیسٹٹ ہوگا وہ آپ کی پاپولیشن ون ہوگی اسی طرح سے پاپولیشن ڈو آپ کی ڈیسٹٹ بھی ہوگا تو یہاں کا سیمپل 300 اور اس کیونکہ پرسنٹیج آپ کو سیمپل کے اندر کی دی تھی تو لہٰذا آج آپ پی ہیٹ لکھیں گے آپ کو پی ہیٹ ون دیکھیں یہ دیا ہے اور دوسرے سیمپل کا جو 200 والا تھا اس کا کی جو پرسنٹیج دی تھی وہ بیسیکلی اس کا پروپورشن ہے تو پی ہیٹ 2.48 ایل فا ایس ایگول ڈو 0.05 اچھا جی یہاں پر بھی اگر آپ کے پاس فیبر میں ٹائم ہو تو آپ اس کو ایکسپلین کر دیں تھوڑا سا کہ let P1 ڈی نوٹ the proportion of those who favor in ڈیسٹٹ A and P2 ڈی نوٹ the proportion of those who favor in ڈیسٹٹ B یہ اچھا ہوتا ہے کہ پروپورشن کا مطلب بتا دیا جائے پہلے کہ ہم جو پروپورشن کی نوڈیشن استعمال کر رہے ہیں یہ فیور کرنے والوں کی ہے مخالفت کرنے والوں کی نہیں ہے to test کیونکہ ہمیں یہ کہا گیا تھا کہ دونوں ڈیسٹٹ کے اندر کوئی فرق ہے کے نہیں تو یہ P1 equal to P2 ہونے کا مطلب no difference in district اور P1 اور P2 کا equal نہ ہونا there is a difference تو دیکھئے بزایر تو پروپورشن سیمپل کے پروپورشن میں تو فرق ہے لیکن سیمپل کے پروپورشن کی بیس پر آپ فیصلہ نہیں کر سکتے ہیں آپ کو ان میں فرق ہونے کے باوجود آپ نے testing population کے پروپورشن کی کرنی ہے یہ بات ہمیں پہلے کلیر کرنی چاہیے solution میں جائیں گے جی یہ equality 1 H0 میں اور جس equality نہیں ہے وہ H1 میں جائے گا باقی آپ کی برزی ہے P2 کو ادھر لائیں یا P1 کو ادھر لے جائیں تو میں نے ابھی یہ کیا ہے یہ 2 tailed nest ہے number 2 level of significance فارمولا آپ کا یہ ہوگا P head c یہ P head c آج ایک نیا فارمولا ہے جو میں نے اس سے پہلے لیکچر میں کیا تھا وہ تھوڑے ڈیفرنٹ تھا اس کی وجہ یہ تھی کہ وہاں پر سیمپل کے اندر x دیے ہوئے تھے لیکن آج سیمپل کے x نہیں بلکہ سیمپل کا پروپورشن دیریکٹ دے دیا گیا ہے ایسا ہو سکتا ہے کبھی سیمپل کے اندر x دیتے ہیں اور کبھی سیمپل کے اندر پروپورشن ہی دے دیتے ہیں سیمپل کا تو بانال جی جب پروپورشن دے تو یہ P head c کا فارمولا ہے n کی جگہ value P head 1 جو دیا تھا پوٹ کیا اسی طرح سے n2 کی value اور P head 2 کی value multiply کیا P head c آگے اب P head c کی مدد سے Q head c آئے گا جی 1 minus P c کرنے سے یہ آگے کی آگے ہیں یہ جب آ جائیں گی تو یہ values آپ نے سارے اٹھا کر یہاں پوٹ کرنی ہے تو یہ معلوم ہے آپ کو کہ یہ جو P 1 minus P 2 ہے یہ ہمیشہ H naught سے آتی ہے یہاں پر 0 ہے سارا اس کو 0 کر دے گا values بارد پوٹ کرنی ہے آپ نے تو اس فارمولا کے اندر جب values پوٹ کرتے ہیں تو میرے پاس یہ P آ رہی ہے اس طرح سے values پوٹ کیا سارا solve کیا z کی value آگئی اب یہ معلوم ہے اگر لکھ دیئی ہے آپ خود پڑھنے اس کو ذرا اور سے کیونکہ یہ کام ہم بہت دفعہ دیکھ چکے ہیں آپ کو یہ 2 tail test ہے z alpha half کی value پیج number 138 پر آپ کو یہ ملے گی تو minus z alpha half کے لیے آپ اسی value کو minus سے ساتھ دیکھیں گے یہ figure بنائیں گے minus کا ادھر plus کا ادھر دونوں کے بھیج میں acceptance region ہے buy or rejection بھیجانے جی تو آپ اپنی value دیکھیں آپ کی value ہے وہ ان دونوں points کے بیچ میں آ رہی ہے یعنی acceptance region میں جا رہی ہے تو آپ کریں گے accept as not ٹھیک ہے اگلا question دیکھتے یہ next paper ہے جی یہ annual 2014 یہ paper کا question یہاں پر ہے تو یہ کہہ رہے ہیں 4 کا بھی part an auditor claims that claim ہے تو اس کے test کرنا ہوگا بھی claims that 10% of customers ledger accounts are carrying mistakes of posting and balancing تو کہہ رہا ہے کہ 10% mistakes ہوتی ہیں وہ posting اور balancing کی ہوتی ہیں اچھا جی random sample of 600 was taken to test the accuracy of posting and balancing اب sample لیا جا رہا ہے جی 600 کا sample کے اندر کیا ہو رہا ہے کہ 45 mistakes are found تو 600 کے اندر 45 mistakes sample میں پائی گئی ہیں are the sample with the auditor claim کہہ جب sample کی result آئے ہیں یہ 600 سے 45 ہوتی ہونا کیا یہ بات auditor کے claim کو کس consistent ہے کے نہیں پھر یہ use 5% level of significance تو alpha ہو گئی جی تو consistent ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ابھی آپ یہ کر یے کہ 10% جو ہیں پوسٹنگ اور بیلنسنگ کی ہے اس کو آپ لیجئے H نوڈ میں یعنی proportion of mistakes of posting and balancing is equal to 10% یہ ٹیسٹ کیجئے اگر تو سیمپل نے accept کر لیا کہ جو آپ کا proportion 10% کے واقعی برابر ہے it means کہ sample result اس کے ساتھ consistent ہے لیکن اگر sample نے proportion 10% کا ہے اس کو reject کر دیا کہ sample کی base پر decision اگر یہ دیں کہ جو claim ہے آپ کا یہ غلط ہے it means que sample اس کے ساتھ consistent پوستنگ and balancing کیونکہ ہمیں جو interest ہے ہمارا mistake آپ پوستنگ and balancing میں تھا small and 600 دیا گیا وہاں سے 45 mistakes آئی ہیں آگے select number of mistakes in sample alpha اتنا چلا ہے solution میں جائیے یہ claim ہے ان کا اوپر h wala p wala اس کو آپ h not بے دیجئے اس ورسس بنائیے not equal to بنایے not equal to بنائی two tail test ہو alpha چلا یہ test statistic ہے single population پس minus لیکن computation میں پس ک سائن لیں گے مائنس لیں گے وجہ یہ نیچے لکھتی ہے وجہ کیا لکھی ہے کہ x کی value 45 ہے اور n p 0 اس کی value 60 تو کیونکہ x چھوٹا ہو رہا ہے n p 0 سے یہ لکھا بھی ہے x is less than n p 0 to take plus 0.5 تو اگر وہ بڑا ہو جاتا x تو پھر ہم minus 0.5 لیتے ہیں یہ باتیں پہلے بھی دیکھئیں ہم نے بھارل جی یہ x value value put n p 0 values put کی پلس کر لیا n p 0 سالا کیا تو z آپ کے پاس minus 1 point 9 7 آئے گا اب یہ تو ہو گیا 5 step by critical region یہ کام اب سیم ہو چکا ہے جو اب میں نے question آپ کو مزاد کی ہے کریں گے آپ یہ figure ہے اب آپ اپنے question میں بھی alpha 0.05 e ہے تو figure آپ یہ ہی بنے گی کیونکہ وی ہے تو آپ کے z r e یہ rule بھی اسی لکھیں گا یہ بالکل point step بیسے ہی ہوگا تو یہ لکھیں گے figure بنائیں گے اب اپنی value دیکھئے آپ کی اس فحسن میں چل رہی ہے وہ آرہی ہے minus 1.97 وہ تو آپ کی limit ہے minus 1.97 6 سے لے plus 1.96 تک ہے آپ کی value آرہی ہے minus 1.97 جو کہ minus 1.96 سے پیچھے ہو رہی ہے اس صرف جا رہی ہے چھوٹی ہو رہی ہے اس سے یعنی وہ rejection region میں جا رہی ہے تو اس کو کوشش کیا کریں کہ یہاں بتا بھی دیں اب میں نے لکھا ایسا جگہ نہیں بچی تو میں ایرو پوائنٹ در جا کی مرضی ہیں تو کیونکہ آپ کی value جو وہ rejection region میں جا رہی ہے تو بسین دے دیجئے reject f not پھر کام اگلے دیکھیں گے اللہ حافظ